ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی پر آپ کا سواغت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے یو پی ٹرپل اسی پی ٹی کے لیے بہترین ٹیسٹ لے کر کے آیا ہوں جو کہ آپ کے آنے والے اگزام کے لیے بہت ایمپورٹینٹ ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز دوستو ویڈیو کو لائک ہو سیاہ جرور کر دیجئے گا تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلا کوسن پہلا کوسن دوستو آپ کے سامنے آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ چیچک کے وشانو کا نام کیا ہے بڑیہ کوسن سے آسانی سے آپ بتا سکتے ہیں تو دوستو اگر ہم بات کریں چیچک کے وشانو کا نام تو چیچک کے وشانو کا نام کیا ہے تو آپ کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا ویڈیو لائرس چواتھا آپسنس ہیں آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا چیچک ایک وشانو جنت بیماری ہے جو کی بیریولا وائرس کے قرن ہوتی ہے چیچک کے قرن سریر میں دانے اوبار آتے ہیں ان دانوں میں خجلی تتا درد بھی ہوتا ہے ہے نا اسی کو ہم جو ہے وہ چیچک کہتے ہیں اور کمجوری کا بھی کافی زیادہ انوبہ ہوتا ہے نیکسٹ کوسنس سیفر ویدی کا پریوگ کیا جاتا ہے کس کے لیے سیفر ویدی تو دیکھو سیفر ویدی کی اگر ہم بات کریں تو سیفر ویدی کا پریوگ روگی کے پانی میں ڈوبنے پر جو ہے وہ کیا جاتا ہے کب روگی کے پانی میں ڈوبنے میں کیا جاتا ہے سیفر ویدی ایک کرتیم سانس دینے کی ویدی ہے اس کے انترکر ویقتی کو پیٹ کے بر لٹا کر اس کی کمر پر دباؤ ڈالا جاتا ہے جس سے اس کے فہمپڑے سکری عوستہ میں آنے کا پریاس کرتے ہیں تو بس چوتہ آپسنس کرت اور دیکھو ہر ایک کوسنس کو کافی اچھے سے ایکسپلین بھی کر رہا ہوں ہر ویڈیو میں اور آپ سے کیبل ہنڈریڈ لائک کا ٹارگیٹ کی امید جو ہے وہ میں رکھتا ہوں میں صرف یہی بولوں گا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا لائک کا ٹارگیٹ آپ کے سامنے ہیں کمپلیٹ کرنا نہ کرنا آپ کی جمعہ داری ہے نیکشٹ کوسنس سمپوشنیہ وکاس کی سنکلپنا کی ویاکھیا سرپرطم کس میں کی گئی جلدی سے بتائیے سمپوشنیہ وکاس کی سنکلپنا کی ویاکھیا سرپرطم 1984 میں وراؤٹ لینڈ کمیسن رپورٹ میں پرکاسیت ہوئی تھی اس رپورٹ میں پہلی بار آرثک وکاس و ویسوی کرنم کے نکاراتمک پریناموں پر پرکاس ڈالا گیا اور سادھی اور دیوگی کرن واجن سنکیہ بردی کرن ہونے واری سمسیہوں کے سمباوی سمہدان کھوجنے پر بھی پرکاس ڈالا گیا تو صحیح آنسر ہو جائے گا option number B دوسرا options کرائی کومپٹن سفٹ نملکت میں سے کس پر نربھر کرتی ہے کومپٹن سفٹ جلدی سے بتائیے کومپٹن سفٹ جو ہے وہ angle of light یعنی کی پرکیرن کے کون پر نربھر کرتی ہے کس پر پرکیرن کے کون پر نربھر کرتی ہے تیسرا options کرائیٹ ہو جائے گا کومپٹن نامک بیگیانک نے ورس 1923 میں اپنے ایک پریयوگ میں گریفائیڈ بلوک دوارہ پرکیرن ایکس کرنوں کی ترنگ دیرد دو پرکار کی ہوتی ہے صد گیا ایک ترنگ ایک ترنگ دیرد ایکس کرن کے سمان جبکہ دوسری ترنگ اپتیت کرنوں کی ترنگ دیرد سے ادھک ہوتی ہے ہے نا تو یہ کس میں نربھر کرتی ہے پرکیرن کے کون پر نردیسٹ پرواہکتب یعنی کی سمبہکتہ کی ایکائی کیا ہے نردیس پرواہکتب کا مطلب ہوتا ہے specific conductivity اس کی ایکائی کیا ہے تو سہی آنسر ہو جائے گا آپ کا سیمنٹ پر سیکنڈ چواتھا آپسنس یا سیمنٹ پر تی سیکنڈ کریکٹ ہو جائے گا دسنلپ پرنالی میں دوی آدھاری سنکھیا ون ون جیرو ون ون کتنے کے برابر ہے دیکھو یہ ایک numerical questions ہو گیا کیونکہ اس میں جو ہے وہ آپ کو solve کرنا ہوتا ہے جیسے بن ہے تو بن انٹو بن کے بعد کتنے انکھ ہیں دیکھ لو آپ ون کے بعد جو ہے وہ چار انکھ ہیں تو یہ ہو جائے گا ون انٹو ٹو کی پاور فور پلس پھر دیکھو فر بن ہے تو ون انٹو پھر یہ والے بن کے بعد کتنے انکھ ہیں تین انکھ ہیں تو ٹو کی پاور ثری پھر جیرو ہو جائے گا پھر ون پھر ون تو اسی پرکار سے آپ دیکھو گے تو اس ون کی ویلو دو کی پاور چار میں کتنی آ جائے گی سرسولہ پھر یہ والے بن کی ویلو دو کی پاور تین میں کتنی آ جائے گی آٹھ اب دیکھو یہاں پر تو جیرو ہے اور جیرو انٹو دو کی پاور دو تو وہ جیرو ہی ہوگا پھر اس کے بعد پھر بنا گیا تو دو کی پاور ایک پھر ٹو ہو گیا اور پھر آپ کا بنایا اور ٹو کی پاور جیرو کیونکہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں گئے تو ٹو کی پاور جیرو کی ویلیو ون جو لو سولہ اور آٹھ چوبیس چوبیس اور جیرو چوبیس ہی رہے گا چوبیس اور دو چھبیس اور ایک ستہیس تو کتنے ہو گیا ستہیس ہو گیا پہلا اپسنس کررٹ ہے نیکسٹ کوسن سے بیوکتی چن آپ کو کس کارک میں دیکھنے کو ملے گا تو سے بیوکتی چن آپ کو کس کارک میں دیکھنے کو ملے گا کرن کارک میں چوتھا آپسنس کررٹ اس نے نہا کر بھوجن کیا آپ کو بتانا ہے نہا کر میں کونسی کریا ہے دیکھو میں نے آپ کو بتایا جس کی اینڈ میں کر اور کر کے سب دھوتا ہے کیا جس کی اینڈ میں کر اور کر کے سب دھوتا ہے تو وہاں پر آپ کی کونسی پور بکالک کریا ہوتی ہے تو نہا کر تو کر سب دا آپ کو پور بکالک کریا کی پہچان کروا رہا ہندی کا پہلا پرتر کون سا تھا جلدی سے بتائیے تو ہندی کا پہلا پرتر اودنت مارتند تھا جس کے سمپادک جو تھے جگل کسوری مصر تھے اور اٹھارو چھبیس میں اس کا سمپادن جو ہے وہ کیا گیا تھا سوپی سنتوں کی سیلی کون سی ہے بڑیا کوشن سے جلدی سے بتائیے سوپی سنتوں کی اگر ہم سیلی کی بات کریں تو مصنبی سہلی ہے دوسرا اپسنس کریکٹ گڑیا بھیتر گڑیا کی رچناکار کون ہیں جلدی سے بتائیے گڑیا بھیتر گڑیا کی رچناکار کون ہیں تو آپ کا سی آنسر ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر بی میتری پسپا دوسرا اپسنس کریکٹ نیکشٹ کوسنس آج کل یوروپ اور بھارت میں کس جرمن سکچہ ساستری کی پارٹ ہی ہو جانا پدیتی پرچلت ہے تو سہی آنسر آپ کے کیا ہو جائے گا سر فروبیل چواتھا آپسنس کریکٹ فروبیل جرمنی کے ایک پرسپ سکچہ ساتری تھے انہوں نے کنڈر گارڈن سکچہ پدیتی کی سنکلپنا کی ہے نا اور انہوں نے سیکچن کھلونا کا وکاس کیا جنہیں فروبیل اپہار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یوجنا ویدی آدھارت ہے کس پر یوجنا ویدی کے انترکت بالک اپنے انہوں کے آدھار پر سیکھتے ہیں اور انہیں سوطنت روپ سے سوچنے و وچارنے کا افسر پرابت ہوتا ہے جو ان کے سارے رکھ و مانسک وکاس میں سائق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کس پر آدھارت ہے سیکھنے پر مانسک وکاس کا وکاس کرنے پر سارے رکھ وکاس کرنے پر تو دیکھو کر کے سیکھنے پر دیکھنے پر سننے پر ان سبھی پر جو ہے وہ آدھارت نہیں ہے میں نے جو بتایا اس پر آدھارت ہے سوطنت روپ سے سوچنے وچارنے کا افسر پرابت ہوتا ہے انوبہو کو سیکھنے کا پریاس کرتے ہیں تو یہ ساری چیزوں جو ہے وہ جنبیدی پر آدھارت ہے وندے ماترم راشتی اگیت کی راشتیتہ کون ہے تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں بانک کمچن چٹر جی دوسرا آپسنز کرتے ہیں راگ بہرب کا گایا نصمے کیا ہے تو سہی آنطر ہو جائے گا آپ کا پراتا کال یعنی صبح کے ٹائم سمانے مدرہ میں کارون تتہ نائٹریجن کا انوبات کتنا ہوتا ہے دوکو سمانے مدرہ میں کارون تتہ نائٹریجن کا انوبات جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے جس سی اور ایم لکھا یہ گلت ہے ایم کی جگہ این کر لیجئے گا کیونکہ نائٹریجن کو این سے ڈینونٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کانوبات پندرہ انوبات ایک ہوتا ہے کتنا پندرہ انوبات ایک اس کے اتریکت کرسی یوگ بھومی میں اس کا عوصت 10 انوپات 0 سے 12 انوپات 3 تک ہوتا ہے ٹھیک ہے بسیسٹ مردہ میں مردہ ورگ کرنوں کے آپ ایک چھت انوپات کو کیا کہتے ہیں تو اس کو ہم مردہ کرناکار کہتے ہیں دوسرا اپسنز کریں اولمپک کھیلوں کا آدھر سواک کیا ہے بڑیا کوشنز جلدی سے بتائیے تو اولمپک کھیلوں کا آدھر سواک کیا ہے تو آپ کا جو سیئے آنسر ہو جائے گا اولٹیس سیٹیس اور فورٹیس یہ ایک آدھر سواک ہے نملے کے تمہیں سے کون ارزن پروسکار کی وجیتہ ہیں تو ارزن پروسکار کی وجیتہ کون ہے پولیلا گوپیچن جو کی ایک بھارتی ہے بیڈ ونٹن کھلا رہی ہیں دوسرا اپسنز کریں نملے کے تمہیں سے کون سا آسن گھٹنوں کی سکتی کے لیے اچھا ہوتا ہے تو سیئے آنسر ہو جائے گا سکھا سن چواتھا اپسنز کریں اور لاشٹ کوسنز کے پرثم راشتی کھیل وزبت دیالے کہاں کھیلا گیا ہے تو اس کوسنز کا آنسر آپ مجھے کامنٹ باکس میں بتائیں گی تو دوستو یہ تھے آپ کی امپورٹینڈ کوسن جو کی آپ کہانے والے ایگزام کے لیے بیہد امپورٹینڈ ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگئے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک آسے جرور کر دیجئے گا باقی فر ملتے ہیں نیکس کلاس میں نیکس سیسن میں جے ہند جے بھارت